بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے سو جنرل میں اس وقت میں موجود ہوں ہزارہ موٹرز پر چنگان کے شوروم پر اور یہ اوفیشل شوروم ہے ان کا تمام گاڑیاں آپ کو یہاں سے چنگان ریلیٹڈ مل جائیں گی جتنی بھی پروڈکٹ سے ان کی یہاں پر آپ کو دستیاب ہو جائیں گی سو گائز اس وقت میری بیگ پر جو گاڑی کھڑی ہے یہ ہے ایم نائن شرپا یہ پیک اپ ان کی گاڑی ہے اور پیک اپ کا نام سنتے ہی آپ کو یقین پتہ چل گیا ہوگا کہ کس کے مقابلے میں ہے یہ راوی کے مقابلے میں گاڑی ہے مقابلہ ایس سچ نہیں ہے یہ ون تاؤزن سی سی گاڑی ہے اور کافی سپیشیس چیز ہے جس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور قابل ذکر بات ہے جس کے بارے میں ہم ویڈیو کے اینڈ میں بات کریں گے کہ کچھ لوگوں کی مسکنسپشن ہے کہ جو پرائیسز ڈاؤن ہوئی ہیں بجٹ کے بعد اور بجٹ سے تھوڑے عرصے بعد دوبارہ اعلان ہوا تھا پرائیسز ڈاؤن ہونے کا کہ ہزار سی سی سے اوپر گاڑیاں یا ہزار سی سی ان پہ بھی کافی سارا ڈسکاؤنٹ آ گیا تھا اس بارے میں بھی بات کریں گے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو دیفنیٹلی بتایا جائے گا تھوڑا سا شروع کرتے ہیں ریویو کو سامنے سے اگر ہم آپ کو دیکھائیں یہ کچھ کچھ آپ کو یا زیادہ تر آپ کو چنگان کاروان کی طرح بھی لگے گی وہ سامنے کاروان کھڑی ہوئی ہے اگر وہ آپ دیکھیں اور اس کا فرنٹ لوگ دیکھیں تو سیم ہے بلکل سیم ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے بولان اور راوی کا ہے فرنٹ جو ان کا حصہ ہے وہ سیم ہی آتا ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی سین چل رہا ہے سیم لائٹ ہے وہی گریل آپ کو مل رہی ہے سامنے فاغ لائٹ کی جگہ جس وقت آپ لیں گے تو آپ خود ہی لگا لی جئے گا آپ کو علادہ سے جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے آپ کو پہلے سے ہی بنا کے دے دی ہے سو گائز اگر انجن کی بات کریں تو سی ٹین انجن انلین فور سلندر سکسین وال ڈی آئچ سی ای 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 اینجن اس میں وان تاوزن سی سی یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ یہ آپ کو انجن نظر نہیں آرہا انجن سیٹس کے نیچے آجاتا ہے یہ صرف یہاں پہ آپ کو اس کا کولنٹ مل جائے گا اور ریڈی ایٹر وغیرہ یہاں پہ مل جائے گا باقی جو سسٹم ہے وہ جیسے راوی کا یا بولان کا ہوتا ہے سیٹ کے نیچے اس کا بھی سیٹ کے نیچے ہے لیکن یہاں پہ ایک فرق ہے وہاں پہ ہیٹ سے آپ روزٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ہیٹ کا ایشو بلکل بھی نہیں ہونے والا جتنے لوگ اسے اسے یوز کر رہے ہیں وہ اپنا ایکسپیئرنس ضرور بتائیے گا کہ کیا سیم آپ کو بھی ہیٹ ایشو آتے ہیں جیسا کہ بولان میں یا راوی میں آتے ہیں تو لوگوں کے لیے گائیڈنس ہو جائے گی آپ اپنا ایکسپیئرنس ضرور شیئر کیجئے گا کمپنی کے مطابق ایسا کوئی ایشو اس میں نہیں آتا یہ بڑا وسیع قسم کا ڈالا یا بیٹ سپیس جسے کہا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر اگر اس کے سائز کی بات کروں تو یہ لمبائی میں 9 فٹ ہے اور چوڑائی میں 5 فٹ ہے اس میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹن تک وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اب کچھ سامان ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کو آپ اٹھا نہیں سکتے اتنا زیادہ آپ اٹھا کے اسے رکھ نہیں سکتے تو اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ یہ چاروں سائٹ سے بہ آسانی کھل جاتا ہے جس کی ویسے آپ بہ آسانی سامان کو رکھ سکتے ہیں اسے میں کھول کے دیکھتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہ آسانی کھول گیا بیٹ سپیس بلکل آپ کے نی کے برابر آ جاتی ہے آسانی سے آپ سامان رکھ سکتے ہیں پھر یہاں پہ آ جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک ادھر لیور دیا گیا ہے جس کو ہم اٹھا دیتے ہیں اور یہ سائٹ سے بھی کھول جاتی ہے اور اسی طرح اس سائٹ سے بھی کھول جاتی ہے تو آپ کے پاس پوری بیٹ سپیس آ جاتی ہے آپ بہ آسانی سامان کو اٹھا کے دو بندے تین بندے جتنے بھاری سامان ہے اسے ساب سے آپ اسے بہت سانی رکھ سکتے ہیں بجائے اس کے کپک کر کے آپ رکھیں دریکٹ آپ اٹھا کے ڈریکن ڈراب کر سکتے ہیں کوئی بڑا کنٹینر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بہت سانی اس میں آپ رکھ سکتے ہیں یہ ایک یوٹیلیٹی اس کے ساتھ ہی آپ کو پروائیٹ کر دی جاتی ہے میٹیریل کی اگر بات کروں کافی ہیوی ڈور ہے یہ ٹھیک تھاک وزنی ڈور ہے سو گائیز یہاں پہ ایک اور انٹرسنگ چیز ہے یہاں پہ آپ کو فیول لیڈ مل جاتا ہے اور اس میں بھی چابی لگا کے آپ اسے لاک کر سکتے ہیں اب فیول کی بات کر رہے ہیں تو اس کی اگر فیول کے پیسٹی کی بات کر رہے ہیں تو چالیس لیٹر تک اس کا ٹینک سٹور کر سکتا ہے فیول کو اتنی گنجائش اس میں موجود ہے چودہ انچ کے ریم لگے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو گائیز گاڑی کے اندر ہم آ چکے ہیں فائی سپوکس ریکن پینین ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک ادر سٹیرنگ ویل ٹرانسمیشن کے اگر بات کروں تو فائی سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن اس میں ہمیں گئر باکس مل جاتا ہے باقی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بولان میں ہمیں فور سپیڈ گئر باکس ہی ملتا ہے بولان میں اور راوی میں تو اس میں ہمیں مل جاتا ہے ون تھاؤزن سی سی انجن کے ساتھ فائی سپیڈ گئر ٹرانسمیشن ٹاپ سپیڈ کی بات کروں تو یہاں پہ جو ہمیں میٹر دکھا رہا ہے ایک سو اسی کلومیٹر تک یہ جا سکتی ہے لیکن ایک سو اسی میٹر لوڈر گاڑی لوڈ ہوئی بھی جانی نہیں چاہیے خطرناک ہو جاتا ہے بہت زیادہ باقی یہاں پہ ائر کنڈیشنر تو مجھے بلکل بھی نظر نہیں آ رہا سو گائز ایسی کی تلاش میں ہم تھے تو ابھی میں اسے گاڑی کو سٹارٹ کر کے دیکھتا ہوں ساؤنڈ ڈیفینیٹلی ہے انجن کی کیونکہ ایکچلی ہم انجن کے اوپر بیٹھے ہیں لیکن ایک سرپرائزنگ فیکٹ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی وائبریشن نہیں ہے اس گاڑی میں ابھی میں ریو آپ کی کار رہا ہوں گاڑی بلکل سموث ہے کوئی اس میں آپ کو وائبریشن محسوس نہیں ہوتی یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے ہم ایسی کی چکر میں تھے تو ہمیں یہ خبر ملی کہ ایسی تو نہیں ہے لیکن اس میں ہیٹر موجود ہے لیکن پنکھا لگا کے چیک کرتے ہیں پنکھے کا تھرو اچھا ہے بات وہ یہ کہ جب آپ کو اس میں ایسی ملتا ہی نہیں ہے تو گرمی میں یہ لگا کے روست ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے ہاں اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو سونا بات ہے اس میں ہو سکتا ہے ہیٹر لگا کے شیشے اوپر کر دیں چربی صحیح ختم ہوگی وزن کم ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی سٹوری سپیس مل جاتی ہے ایک اہل دن یہاں پہ آپ کو ہینڈ بрейک مل جاتی ہے یہاں پہ کپ ہلڈر مل جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کی ایش ٹری آ جاتی ہے یہاں پہ آپ کو بارہ وارٹ کا ڈی سی مل جاتا ہے یہاں پہ دو ایسی وینٹس مل جاتے ہیں ہیزر لائٹ آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے ایک ایسی وینٹ یہ ہے لیکن ایسی لگا وہ نہیں ہے لیکن وینٹس ضرور دیئے گئے ہیں تھوڑی سی سٹوریج سپیس آپ کو یہاں پہ بھی مل جاتی ہے ضروری کاغذ وغیرہ رکھنے کے لیے سو گائز یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہیڈ لائٹ کی ایجسمنٹ کے لیے یہاں پہ نوپ دی گئی ہے آپ ہیڈ لائٹ کی ایجسمنٹ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں دو اور آپ کو خالی سپیس دی گئی ہیں جو بعد میں آپ اپنی مرضی سے فیل کر سکتے ہیں کوئی آپ نے ایسیسریز وغیرہ لگانی ہے ایکسرا تو ان کے کنٹرولز آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں سو گائز اب بات کر لیتے ہیں کچھ پرائیس کی جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسکنسپشن کا کہ غلط فہمی تھی لوگوں کی کہ ہزار سی سی یا اس سے اوپر کم ہوگی وہ ہوئی ہے لیکن کمرشل گاڑیوں پہ بالکل بھی نہیں ہوئی تو اگر اس کی پرائیس کی بات کروں تو بارہ لاک چونتیس ہزار روپے اس کی انوائس پرائیس ہے تو اوپر ٹیکسز وغیرہ اکارڈنگلی آپ کو پتے یہ ہے کہ کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں انوائس پرائیس بارہ لاک چونتیس ہزار روپے ہے تو گائز یہ تھا آج کا ریویو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ گاڑی بھی پسند آئی ہوگی اگر تو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو تھمز اپ دینا مت بھولئے گا اور اگر اب بھی آپ چینل پر نئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو make sure you subscribe to the channel تاکہ کسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز مزید بھی ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم